فرمایا تو تب آپ ظاہر ہوں گے مگر کیوں ظاہر ہوئے جزاکم اللہ میرے گلے پہ رہن کرنے کا شکریہ مگر اپنے گلے پہ بھی رہن کریں یہ سمجھتے ہیں میرے گلہ خوش کھو رہا ہے تو نعرے لگا کر مجھے موقع دے دیں تھوڑا سا شکریہ بہت بہت سلامتے ہم دیا سلامتے ہم دیا سلامتے ہم دیا یہ قول اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا اور بتایا کہ کائنات کی تخلیق کا راز کیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے آخری اور سب سے آلہ و عرفہ پھل کے طور پر کیوں پیدا فرمایا گیا ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تو ایک مخفی خزانہ تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں دکھائی دوں اب دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ذات کو خدا ظاہر نہ کرتا تو خدا آپ کی ذات میں ہمیشہ مخفی رہتا اور وہ مقصد غائب فوت ہو جاتا جس مقصد کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا ہے یعنی تمام تر کائنات کی جلوہ گری کے باوجود اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مخفی خزائن دنیا پر ظاہر نہیں ہو سکتے تھے اور یہ وہ دعویٰ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ پڑھیں تو جتنا سیرت میں سفر کرتے ہیں اتنا ہی دعویٰ اور زیادہ روشن اور ظاہر و باہر ہوتا چلا جاتا ہے فس جہاں تک ایمان کا تعلق ہے میں نے بیان کیا کہ ایمان عرفان کا نام ہے خالی ایمان کوئی چیز نہیں کسی درخت پر کسی پھل پر کسی چیز پر اس کو دیکھ لیں ایمان لے ہیں یہ تو کوئی ایمان نہیں جب تک اس کی صفات کا علم نہ ہو اور ان کی صفات کا عرفان نصیب نہ ہو اس طرح تک ایمان بھیمانی ہے ایک معقول اسی ادنا سی چیز ہے دیکھیں کیرے بھی تو کائنات کو دیکھ رہے ہیں کیرے بھی تو درخت حجر اور شجر کو دیکھتے ہیں اور اپنے محدود دائرہ اخل میں وہ ایمان لاتے ہیں وہ جب پتھر کو چھوٹے ہیں تو پتھر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نرم چیز کو چھوٹے ہیں تو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں وہ کھرے کھوٹے میں تمیز کی کچھ نہ کچھ صفات ضرور رکھتے ہیں ورنہ وہ اس دنیا سے کبھی کہ مٹ کر فنا ہو چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کونسی چیز ہماری مطلب کی ہے کونسی نہیں ہے کچھ کو چھوٹے ہیں کچھ کو چھو کر چھوڑ دیتے ہیں کچھ کو چھو کر قبول کر لیتے ہیں اور ان کا آج تک عربوں سال تک زندہ رہنا ثابت کرتا ہے کیونکہ یہ سب فیصلِ دروس ثابت دیتے ہیں پس ان کا ایمان ہے اور کتنا چھوٹا سا ایمان ایک سونڈی کا ایمان ایک کیرے کا ایمان کہاں وہ اور کہاں انسان کا ایمان ان چیزوں پر وہ ساری کائنات پر یوں اپنے آپ کو بازوں کو حاوی سمجھتا ہے زمین اور زمین کی نباتات کی جو راز انسان کو معلوم ہو ہیں اس کا عشرِ عشیر بھی جانوروں کو مجموعی طور پر حاصل نہیں مگر ہر جانور کو اپنی ذات کے تعلق میں جو عرفان ہے انسان کو وہ ابھی تک نصیب نہیں ہوا پس یہ وحیب مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس وقت سمجھاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی عرفان کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے کیا لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے اس زمن میں حضور اکرم نے فرمایا افضلو جتنے بھی ذکر ہیں افضلو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل ہے مگر کس میں سے فرماتے ہیں ایمان کی کچھ اوپر ستر شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوار کوئی معبود نہیں اور ایمان کی جتنی باقی شاخیں ہیں وہ انسان کی صفات حسنہ کی صورت میں ظاہر ہوتی اور اس کے روز مرہ کے افعال سے وہ نمودار ہوتی ہیں ورنہ وہ اس کی ذات میں چھپی رہتی جو سب سے ادنا چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تکلیف دے چیزوں کو رستوں کیوں رستوں سے ہٹا دینا اور پھر فرمایا حیاء بھی تو ایمان کی ایک شاخ ہے یعنی آخر پر حیاء کو نمائع کرنے کے لئے فرمایا اب دیکھیں حیاء اور رستوں سے چیزوں کو ہٹا دینا کا ایمان سے کیا تعلق ہے حیاء تو ایک تبیسی چیز ہے اور رستوں سے بری چیزوں کو ہٹا دینا عام لوزمرہ کے نیک لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو وہ ہٹا دیا کرتے ہیں مگر ایمان سے یہ تعلق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خیل کا فیل بھی اللہ کے حوالے کے بغیر نہیں تھا بعض وستوں سے چیزوں کو ہٹاتے ہیں ٹھوکر مارکہ ایک طرف کر دیتے ہیں ان کے دماغ کے کسی گوشی میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لئے بھلائی چاہتا ہے میں بھی اللہ کی طرح اس کے بندوں کی بھلائی کروں گا پس ایک ہی فیل ایک انسان کی ٹھوکر بھی بن جاتا ہے اور ایک انسان کے عالی خلق پر گواہ بھی ہو جاتا ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلق عظیم پر واقع ہوئے عظیم ایک ایسا لفظ ہے جو ہر چیز پر حاوی ہوتا ہے پس آن حضور کا خلق ہر انسانی صفت پر حاوی تھا ہر انسانی ضرورت پر حاوی تھا کوئی ادنا سی ضرورت بھی اس خلق کی نظر کے دائرے سے الگ نہیں رہی پس لا الہ الا اللہ آپ کا سب سے بڑا خلق تھا غیر اللہ کی نفی کرنا آپ کا سب سے بڑا خلق تھا اور صفات حسنہ کو اپنانا اس باریکی کے ساتھ کہ معمولی سی چیزیں جو انسان کے لئے نقصان کا موجب ہو سکتی ہیں ان کو بھی دور کر دیں یہ دو انتہاؤں کا ذکر فرمایا ہے اس کے درمیان جو وسیع خلق کا مضمون ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کے باریک پہلو پر پوری طرح ایک شاہ سوار کی طرح قائم تھے قدم صدق تھا آپ کا اخلاق حسنہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک شاہ سوار گھڑے کو قابو میں رکھتا ہے اسی طرح آپ اپنے اخلاق پر قابو پائے ہوئے تھے اور یہ بھی ایک مضمون ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے اگر طبیعت کی نرمی ہے اور وہ جا بے جا نرمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جس کو خلق عظیم نہیں کہا جا سکتا ہے علا خلق عظیم بہرحال نہیں کہا جا سکتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب یہ جو فرمایا کہ آپ خلق پر واقع ہیں اس کا مطلب ہے کہ خلق پر آپ کو اختدار حاصل تھا آپ خلق کتابے نہیں تھے آپ کے اخلاق آپ کتابے تھے اس لئے ہمیشہ ان کا برمحل استعمال فرماتے ہیں ایک حیاء دار انسان بعض وقت بے وجہ شرماتہ پھرتا ہے اور کیوں بعد اس سے کام کی پوچھیں تو آگر شرما کے جھجت کے نسیر نیچے کر لیتا ہے بعض ماہیں کہتے ہیں میرے بچے کی تو یہی مسئیبت ہے کبھی انتہان کبھی انٹریبیو دے تو اس لئے ناکام ہو جاتا ہے کہ جواب دینے سے بھی شرما جاتا ہے اور یہ خلق عظیم تو نہیں ہے کیونکہ اس کو حیاء پر عبور حاصل نہیں ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اخلاق پر عبور حاصل تھا اور تب وہ اخلاق بنتے ہیں اگر اخلاق پر عبور ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے نرم دل واقع ہوئے تھے نرم خو تھے کہ آپ نے کبھی زندگی بھر کسی کو نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو لیکن اللہ کے رستے پر بڑا جہاد کی ہے یعنی وہ نفس کی کمزوری نہیں تھی جو دل کی نرمی تھی جب غیروں کا مضمون آیا تو اشدہ والا کفار بن کے ظاہر ہوئے اترین مزبوطی کسی